دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران التاری اور رکن شورا مولانا حجیبد الحبیب التاری گزشتہ دنوں سفرے یوکے پر تھے جہاں نگران شورا اور رکن شورا کی سنت برے اجتماعات میں شرکت اور عاشقان رسول سے ملاقاتوں سمیت دیگر دینی کاموں میں مصرفیت کا سلسلہ رہا اور پھر یوکے میں دینی کاموں کی ترویج کے بعد نگران شورا اور رکن شورا کی دیگر عاشقان رسول اور ذمہ دارہ نے دعوت اسلامی کے ہمرا مانچسٹر کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے یورپی ملک اسپین کی طرف روانگی کا سلسلہ ہوا اس موقع پر رکن شورا نے مدنی خبروں کو بتایا مانچسٹر ائرپورٹ پر ہیں اور نگران شورا کے ساتھ ایک مدنی کافلہ ہے جو اسپین کے شہر مالا گاہ کے لیے روانہ ہونے والا ہے ہم چادر بچھا کے نماز فجر کے لیے تیاری کر کے بیٹھنے ہیں صبح کے تقریباً چھ بچ کے پانچ منٹ ہوئے ہیں اللہ سلامت رکھے ہماری آئی ٹی مجلس کو ایک منٹ باقی ہے اس وقت اب مانچسٹر میں ٹائم فجر کا ہوا چاہتا ہے آخری منٹ ہے تو جیسے ہی ٹائم ہوگا انشاءاللہ ہم نماز فجر ادا کریں گے فلائٹ ہماری بوڈی کے لیے ریڈی ہے تو ٹائم ٹیبل کا خیال رکھے ٹائم پر نماز پڑھنے کی ہم سب کو عادت ہو لی چاہیے انشاءاللہ نماز فجر ادا کریں گے نگرانے شورا اور رکنے شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں نے ائرپورٹ پر نماز فجر ادا کی اور پھر روانگی ہوئی دوسری جانب اسپین کے شہر مالگا کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچنے پر نگرانے یورپی یونین ریجن اور دیگر آشکانے رسول نے نگرانے شورا اور رکنے شورا اور اسلامی بھائیوں کو خوش آمدید کہا اور ملاقات کا سلسلہ ہوا اس موقع پر رکنے شورا مولانا حجیبدالحبیبتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا یوکے مانچسٹر سے مدنی کافلہ جو ہے وہ اب مالگا ائرپورٹ ہم پہنچے ہیں یہ اندلس جو علاقہ ہے اس کا ایک شہر ہے اور اب اندلس کا ہی ایک مشہور زمانہ جو شہر ہے اس کی طرف ہم جائیں گے گھرناتا دعوت اسلامی ہے